سیئے اب مودی سرکار کی ہے حارون صاحب ٹویٹر کے ساتھ کیا لڑائی ہے کون سی جنگ ہے یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں ٹویٹر کی لڑائی یہ ہے ٹویٹر بہلے کہتے ہیں انہوں نے کرناٹک میں مقدمہ ہائی کورٹ میں دائر کی ہائی ٹیک جائنٹس ہیں اور سوشل میڈیا جائنٹس ہیں ٹویٹر خاص طور پر بہت عرصے سے بھارت کے ساتھ جسے کہتے ہیں ایک طرح سے کنفرنٹیشن کی بات چیت کر رہا ہے اور بھارت نے بھی اپنے گائیڈ لائنز دیئے دیش ہے اتنا بڑا دنیا کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایلان مسک کے ٹیک آور کرنے کے باوجود بھی ٹویٹر کی سوچ میں کوئی فرق نہیں آیا تو ٹویٹر نے جو ہے چیلنج کیا ہے آپ لوگوں نے کچھ کہا ہے ان کو کہ جی یہ کنٹنڈ نہ آئے یا یہ پوسٹ نہ آئے کچھ اس کے جب سے ٹویٹر ایلان مسک کے جی میں آیا ہے تب سے ٹویٹر پر بھارت بیرودی طاقتوں کو منبانی کرنے کی چھوٹ دے دی گئی ہے لیکن اب ایلان مسک کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ بھارت کا پدھان منتری موڈی کتنا جدی ہے اور ٹویٹر کو بھارت بیرود کا کتنا کمیاجہ بھوگتنا پڑے گا آخر ایلان مسک کے اس بیوہار کے پیچھے کارن کیا ہے آئیے سمجھتے ہیں اب موڈی سرکار کی حارون صاحب ٹویٹر کے ساتھ کیا لڑائی ہے کون سی جنگ ہے یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں ٹویٹر کی لڑائی یہ ہے ٹویٹر والے کہتے ہیں انہوں نے کرناٹک میں مقدمہ ہائی کورٹ میں دائر کیا ہے کہ بھائی ہم ان کی ناز برداری کرتے کرتے تھک گئے یعنی اس کو جو انگریزی میں کہتا ہے نا ہم نے ان کے کہنے پہ بہت سے ٹویٹ ڈیلیٹ کیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مخالف ان کے بھی ڈیلیٹ کی ہیں پاکستان کے بھی کیے کئی اداروں کے بہت داروں کے آپ کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ہائی ٹیک جائنٹس ہیں اور سوشل میڈیا جائنٹس ہیں ٹویٹر خاص طور پر بہت عرصے سے بھارت کے ساتھ جسے کہتے ہیں ایک طرح سے کنفرنٹیشن کی بات چیت کر رہا ہے اور بھارت نے بھی اپنے گائیڈ لائنز دیے دیش ہے اتنا بڑا دنیا کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایلان مسک کے ٹیک آور کرنے کے باوجود بھی ٹویٹر کی سوچ میں کوئی فرق نہیں آیا ٹیسلا میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایلان مسک کے خلاف ایک انٹرنل میمو لکھا تھا اسی کے ایمپلوئیز اس میں کچھ سینئر بھی تھے کچھ میں آئی میں تو ٹویٹر نے جو ہے چیلنج کیا ہے آپ لوگوں نے کچھ کہا ہے ان کو کہ یہ کنٹین نہ آئے یا یہ پوسٹ نہ آئے جو ٹویٹر اتنی بکواز کر رہا ہے آج کی تاریخ میں انڈین گورنمنٹ نے آپ نے ڈانالڈ ٹرم کا ٹویٹر ہندل کیوں ایپسولوٹ تو ایپسولوٹ تمہارے لئے ایپسولوٹ نہیں ہے انڈیا میں ان کو ایپسولوٹ چاہیے کیوں اپنے پریزیڈنٹ کا فارمہ پریزیڈنٹ کا انہوں نے ٹویٹر ہندلی وہ کر دیا گائب کر دیا کیوں why they have done it کیوں کہ ان کو لگا کیا اپنے ٹویٹر ہندل سے ایسی چیزیں کر رہا ہے جسے انہار کی پھیلتی ہے پتنا پھیلتا ہے تو اس کو روکو بند کر دیا اس کو کئی کئی لوگ ہیں جن کے بلوٹک ہندلز ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا بلکل بند کر دیا ہے کیوں because anywhere in the world جو انڈین کانسٹیوشن کتا ہے بلکل ٹھیک کتا ہے you have freedom of speech but with reasonable restrictions freedom of speech cannot be absolute ارزو جی جیسے for example ابھی آپ نے سنا ہوگا فلم تھی کالی آپ نے پتا نہیں ہو دیکھا نہیں کینیڈا میں کینیڈا میں ایک انڈین انڈین اوریجن کی ایک لیڈی ہے جنہوں نے فلم بنائی ہے کالی freedom of expression تو وہاں پر کالی ماں کو دکھائے سگرٹ پیتے ہو گے پرائیڈ کپ لائے بیچھے بات یہ ہوتی ہے نا کہ یہ سارے جو اپنے تجربے کرتے ہیں ایکسپریمنٹ کرتے ہیں سارے کے سارے یہ لوگ ہندوز کے ساتھ ہی کریں گے بھارت نے بولا کہ نہیں دیکھیں اگر آپ کو بھارت میں دندہ کرنا ہے تو یہ تو میکن انڈیا آپ کو بھارت میں منفیکچر کرنا پڑے گا ٹیسلا یہ اس نے بول دیا نہیں میں بھارت میں منفیکچر نہیں کروں گا میں تو چائنا میں کروں گا منفیکچر تو بھارت میں بولا گا ٹھیک ہم آپ کو یہاں پرمیشن نہیں دیتے پھر اپنا پلانٹ لگانے کے تو ٹوٹر بگیا بڑا گسہ ہوسہ ہو کے کہ میں تو آنا چاہ رہا تھا بھارت نے صاف طور سے بول دیا کہ صاحب وہ دروازہ ہے ٹھیک ہے آپ اندر آنے سے پہلے وہیں سے بہر نکل لیجیے آپ کا سواگت نہیں ہے بھارت میں ایف یو کم ہر یو بل فالو انڈیاں رولز ادھوائز یو بل ناٹ کم آئی ٹھیک ٹوٹر میٹ ایسی ملیر فیٹ یہ بہت پہلے سے چل رہا ہے روی شکر پرساد جی ہوا کرتے تھے اس زمانے میں منتری ان کے زمانے میں کافی حلہ گلہ ہوا تھا ٹوٹر کو لے کے اب یہ دوبارہ زور پکڑ رہا ہے انڈین گورنٹ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ you have to follow the rules آپ اگر بھارت میں کرتے ہیں دھندہ بھارت سے پیسہ کماتے ہیں تو آپ کو بھارت کا قانون ماننا پڑے گا ایلن مسک کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ یہ دنیا کا سب سے دھنی بیکتی ہے اور امریکہ کا نیوازی ہے اب یہ ٹوٹر خریدنے جا رہا ہے اور اس کے پیچھے راج کیا ہے کیونکہ اس کے پہلے سے ہی بہت سارے بیعپار ہیں ٹوٹر ابھی گھاٹے میں چل رہا ہے لیکن اس گھاٹے کے بیوزائی کو وہ کیوں خریدنے کی کوشش کیا اس کے پیچھے جو کارن بتائے جا رہا ہے اس کے پیچھے کارن ہے چین چین چاہتا ہے کہ وہ ایسے کسی میڈیا یا سوسل پرٹ فارم کو اپنے پاس رکھے جسے وہ جب چاہے دوسرے دیسوں میں اپواہ پھائلا سکے اور اسے پھپت جنریشن وار پھیر کہا جاتا ہے اس پھپت جنریشن وار پھیر میں سوسل میڈیا کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور اس کے دوارہ اپواہیں پھائلا کر آدھے سچ کو دوسروں کو بتا کر یا پھر ویڈیو کو کانٹ چھاٹ کر ایسے بنایا جاتا ہے چاکہ دوسرے دیسوں میں اپواہ پھائلے دو سمپردائی کے لوگ آپس میں لڑے اور اس دیس کی چھ بھی خراب ہو اور پیسہ کچھ نہیں لگے کیونکہ آج سب کے ہاتھ میں ایک موبائل پھون ہے اور اس موبائل پھون کے جریے ہر آدمی ایک چلتا پھرتا ٹی بی اسٹیشن ہے بروڈکاسٹنگ اسٹیشن ہے اور اس کے دوارہ جو بھی سمچار آتا ہے لوگ جلدیباجی میں ایک دوسرے کو پھاروٹ کرنے کے ہوڑ میں لگے رہتے ہیں پتا بھی نہیں چلتا کہ یہ صحیح ہے نہیں کچھ لوگ اس کو اور ستھ بڑھانے کے لیے ایسے بیکتی کا ناسا کا نام لکھ دیں گے امریکہ کا نام لکھ دیں گے کوئی سائری بھیجیں گے تو کسی بڑے سائر کا نام لکھ دیں گے کیول اپنے جھوٹ کو ستھ ثابت کرنے کے لیے پرمارک بتانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے اور ایلن مسک چین کے کہنے پر چین میں کوئی بھی سوشل میڈیا پر فارم جو ہم لوگ فیس بوک و واتس اپ جو یوز کرتے ہیں وہ چین میں نہیں چلتا ہے چین نے باقی دنیا کے سوشل میڈیا پر فارم کو اپنے ہاں بائن کر رکھا ہے لیکن چین اس ایلن مسک کے جریعے یہ کرنا چاہتا ہے آخر ایلن مسک کو بھارت کے خلاف ایسا ایک دم ہونے کی کیا کارن پڑی اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ ایلن مسک بھارت میں اپنی ٹیسلا کار جو الیکٹرکل کار ہے بیچنا چاہتا تھا لیکن بھارت نے کہا کہ آپ چین میں بنا کر بھارت میں نہیں بیچ سکتے اگر بھارت میں آپ کو بیچنا ہے تو آپ بھارت میں فیکٹری بنائے ایلن مسک کو یا بھارت کا کارارا جباب پسند نہیں تھا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ دنیا کا وہ سب سے دھنی بیکتی ہے تو بھارت میں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا لیکن اسے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھارت آج بدل چکا ہے بھارت کے پدھان منتری بھارت کے بدلش منتری کیسے امریکہ جیسے سوپر پاور کو جباب دے رہے ہیں آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کر رہے ہیں تو پھر ایلن مسک کی کیا اوقات اسی لیے جب بھارت بیرود ابھی جو نوپور سرما کے کیس میں جو ٹویٹس آئے اور اس کے پہلے بھی جو بیرودھی طاقتوں کی ٹوٹس کو پہلے بھارت کے کہنے پر ڈیلیٹ کر دیا جاتا تھا ٹویٹر سے تاکہ دو دیس سمپردائیوں میں بے منس نہ پھلے لیکن اب یہ ٹویٹر کرنے میں تھوڑی ہچکی چاہٹ ہو رہا ہے تو ایسا اسے نوٹیس پکڑایا گیا ہے اور کیس بھی ٹھوکا گیا ہے کہ ایلن مسک کو اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ ماں پھی مانگنے بھی گنجائی سے کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ کے بعد بھارت میں ہی ٹویٹر کا یوج ہوتا ہے اور اس سے ہی اس کی کمائی ہوتی ہے تو ایک تو کمپنی پہلے سے ہی گھاٹا میں تھی اور بھارت اگر بین کر دیا تو پھر تو کیا ہوگا ایلن مسکا آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے اور کیوں ایسا کر رہا ہے یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے آج کے لیے بس اتنا ہی جائیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے